بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کے ساتھ جواد شمسی حاضر خدمت لگ ایسے رہا ہے کہ احتساب ہو چکا اور جن کا ہونا تھا ہو چکا اور ابھی تک وہ والا نیریٹیف جو ایک سائٹ پہ چل رہا تھا جب تک نواز شیف صاحب ناہل نہیں ہوئے تھے اب کھل کے آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں خواہ وہ کالمسٹ ہوں خواہ کچھ خبریں ہوں اور دیگر جو ہمارے دوست وقلہ حضرات ہیں ان کی طرف سے بھی اس قسم کا جو ہماری امیدیں تھی کہ وزیراعظم پاکستان جب طاقتور انسان کو ناہل کیا جائے گا کرپشن کی بنیاد پہ جو کہ کرپشن کی بنیاد پہ نہیں کیا گیا ابھی تک تو فیصلے میں یہی واضح ہوا ہے کہ کرپشن پہ تو ابھی فیصلہ ہونا ہے نیب کے حوالے سے وہ چل رہا ہے معاملہ ریفرنسز داخل ہو رہے ہیں تو ادھر سے بھی بات یہی آ رہی ہے کہ اس تیزی سے یا جس تیزی سے نوازشیف کو ناہل کیا گیا ہے وہ جو چار سو سے اوپر لوگ تھے کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں کیا انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو نوازشیف نے کیا تھا ان کے اوپر کیسز کیوں نہیں بنایا جا رہے کیوں نہیں چلائے جا رہے یہ سوال ہے آج میں اس پروگرام میں بات بھی کروں گا دوسرا یہ کہ ہمارے ایک دوست جنرلسٹ ہیں سینے جنرلسٹ ہیں میں نام نہیں لوں گا آج میری ان سے بات ہو رہی تھی یہ ان کی بات ہے وہ میں لفظ مبینہ طور پر استعمال کر لیتا ہوں وہ فرماتے ہیں مبینہ طور پر کہ سب کو پتا ہے کہ نوازشیف کو کون ناہل کروا رہا ہے تو جو کروا رہے ہیں ان کو انہوں نے ریکویسٹ ڈال دی ہے انہوں نے کہا ہے پلیز آپ جو کرنا ہے پھر جلدی کر چھوڑیں ٹیکنو کریٹس لے آئیں جو آپ چھ مہینے بعد یا تین مہینے بعد لے کے آنے والے ہیں وہ جلدی سے لے آئیں تاکہ پاکستان کا بیڑا غرق ہونے سے بچ جائیں میں نے پوچھا میں نے سوال کیا کہ یار اتنی سخت بات آپ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں ان کو میسیج کنوے کر رہا ہوں اپنے دوستوں کو کہ یہ دس پرسنٹ کرپشن والے لوگ پکڑنے کے لیے دس پرسنٹ کرپشن کو اجاگر کرنے کے لیے آپ نائنٹی پرسنٹ ایکانومی تباہ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی اب یہ بات کہاں تک درست ہے یہ میں نہیں کہہ رہا آج کے مہمانہ گرامی کے سامنے یہ میں سوال رکھوں گا کہ یہ بات درست ہے یا یہ ایک نیریٹیو ہے اپنی جگہ پر جو چاہتا ہے جیسی بات کرتا ہے اور دوسرا ہلکہ ایک سو بیس میں کلسوم نواز صاحبہ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے اور وہ منظور ہوئے تو لگا ہے ایسے جیسے وہ الیکشن جیت گئی ہیں مجھے تو اس بات پہ ہرانگی ہے کہ کاغذات جب آپ داخل کرواتے ہیں چار کینیڈیٹ کروائیں تین کروائیں ان کا حق ہے وہ کاغذات نامزدگی داخل کروائیں وہ الیکشن میں آئے اور میدان میں مقابلہ کریں اور جو ووٹ زیادہ لے یقیناً جمہوریت میں وہ وینر ہوتا ہے لیکن یہاں پہ تو تلے ہوئے تھے تحریک انصاف والے اور پاکستان پیپلز پارٹی والے کہ کلسوم نواز کسی طرح میدان سے نکل جائیں لیکن الیکشن کمیشنر نے جو ہے فیصلہ دیا ان کے حق میں اور کاغذات منظور کر دیئے میں یہ بھی بات کروں گا آج کے پروگرام میں کہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم میدان لگائے بغیر کیوں چاہتے ہیں کہ دوسرا ناہل ہو جائے اور میں جیت جاؤں کیا نواز شیف صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا ہے عمران خان کو موقع دینے کے لیے جو ڈے بائی ڈے ایک نیریٹیو مارکیٹ میں ڈیویلپ ہو رہا ہے تو میرے ساتھ آج ان موضوعات پر گفصو کرنے کے لیے تشریف فرما ہے جناب آصف چیمہ صاحب یہ قانون دان ہے بہت شکریہ جیئے آپ پروگرام میں تشریف لائیں ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ شنیلہ رت صاحبہ یہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے ان کا ایم پی اے ہیں بہت شکریہ جیئے پروگرام میں تشریف لائیں ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ایڈمیرل جوید اکبال صاحب سچ بولنے میں اور کسی بات کرنے میں یہ اچھکچاہٹ محسوس نہیں کرتے اور وہ پنجابیش کہنے نے نہ پاہنے لگے کہ سنواغ آج میں کہوں گا کہ وہ باتیں ساری کریں تاکہ پاکستان کا بھلا ہو بہت شکریہ جیئے پروگرام میں تشریف لائیں چیمہ صاحب کی خیال ہے جناب تسیس ساٹھنال پہلے پروگرام کی تاسی ٹھیک ہے ہم نے یہی بات کی تھی کہ ناہلی کی طرف جا رہے ہیں اب مجھے بتائیں کیا اتصاب مکمل ہو گیا نہیں ابھی تو شروع ہوئی ہے اب دیکھیں ناہل شریف کا ایک دن میں ناہلی نہیں ہوئی ایک سو چھبیس دن سپریم کورڈ میں کیسز کی ہیرنگ ہوئی ہے کہ پچھلے چھے ماہ سے یہ کام شروع تھا یہ نہیں کہ ایک دن میں ہو گئی ہے پہلے ایک چیف جسٹر تھے وہ ڈائر ہو گیا اس کے بعد یہ نیا بینچ کانسٹیوٹو ہوا اس کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوا ہے اس میں بھی پانچ ججیز نے جب یہ آرڈر پاس کیا اس میں تین ججیز نے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایک پورا موقع دیا جائے تاکہ جی آئی ٹی جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے اس میں جا کے یہ اپنی چیزیں سارا آپ کے پھر ایس ایم زفر صاحب فرما رہے ہیں کامران صاحب فرما رہے ہیں کیا وہ غلط فرما رہے ہیں آپ دیکھیں ان کا اپنا بھی ہوئے کہ ڈیفینس کا موقع نہیں ملا آپ دیکھیں ڈیفینس کا موقع پراپر نہیں دیا گیا ہے ایمان دیکھیں نا جب تین ججز نے یہ فیصلہ کیا باقی دو ججز نے ان کو پہلے کر دیا گارڈ فیدر بھی کہہ دیا اس کے اوپر بھی بڑی لہدے ہو رہی ہے آپ دیکھیں گارڈ فیدر کہا نہیں گارڈ فیدر کی ایک اس میں مثال دی تھی کہ یہ ہے اس کی ریزن اس لیے تھی کہ کسی میٹر میں بھی آپ دیکھیں یہ ادیبیا کیس ہے اس میں کیا ہوا تھا کہ دو ججز کے پاس میٹر جاتا ہے ایک جج کہتا ہے کہ نہیں اس کا ہونا چاہیے دوسرا جج کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے اس کا ایک ریفرنس چلا جاتا ہے تیسر ججز کے پاس وہ بھی کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے اور چیئر میں نیب کوٹ میں سپریم کوٹ میں پیش ہو کے کہتا ہے کہ ہم اس کے خلاف اپیل دائر نہیں کرنا چاہتے کیوں نہیں دائر کرنا چاہتے اس لیے یہ جو ریفرنس آیا ہے جو انہوں نے اس کی مثال دی کہ واقعی یہ گارڈ فادر کی مثال دی کہ ان کے خلاف کوئی بھی آدمی کوئی بھی بیوروکریٹ کوئی بھی جج فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہم نے تو ویسے سنا تھا کہ عدم ثبوت کی بنا پہ گناہ گار بچتا ہے تو بچ جائے بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے پتہ نہیں آپ کا تعلوم پہلی یہی ہے کہ جو بے گناہ ہیں اس کو سزا نہیں ہوتا نہیں ہونی چاہیے عدم ثبوت کی بنا پہ بے شک گناہ گار بچ جائے آپ دیکھیں نیکن یہ ہے کہ جس آدمی کو ایک پروائیڈ کیا گیا موقع دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور ایک طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وزیراعظم کے انہیں اپنے اختیارات کا کہیں ناجائز استعمال نہیں کیا کہیں اس کا کنیکشن نہیں ملا کرپشن کے حوالے سے نہیں آپ دیکھیں وہ ریفرنسز سیپریٹ ہیں اس میں ان کو پراپر موقع دے اچھا میں اگلا سوال اپنے میماران اکرامی سے واپس آؤں گا تو اگلا سوال میرا یہ ہوگا کیونکہ آپ قانوندانہ ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ یہ جو ریویو پٹیشن گئی ہے اس کے نتائج کیا نکلیں گے کس بنیاد پہ گئی ہے کیونکہ آپ نے پڑھی ہوگی شنیلہ صاحبہ مجھے بتائیے یہ تاثر کیوں ہے کہ صرف ایک ہی فیملی کا ہونا تھا اور ایک ہی فیملی کے اردگرد اتصاب کو بنایا ہے دیکھیں یہ تو نیریٹیو بنایا جا رہا ہے کون بنا رہا ہے یہ نیریٹیو یہ ایک نیریٹیو ہے کیونکہ اصل بات یہ ہے ایک سوال لے لیں پورا مزے کا سوال لے لیں تاکہ ناظرین کو مزا ہے یہ ناظرین کی طرف سے ایک سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے دنیا کی ہر برائی کا نام نواز شریف رکھ دیا دیکھیں میری بات سنیں یہ جو پنامہ اور جو پنامہ کا جو معاملہ تھا وہ عمران خان نے تو نہیں نکالا تھا وہ تو ایک کنسورشیم تھا پنامہ کا معاملہ تو آ جا رہا ہے خان صاحب اکیس سال سے یہ جدوجہد کر رہے ہیں اکیس سال ہو گئے ان کو اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پاکستان میں کرپشن ہو رہی ہے پاکستان میں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں ان کے لیے صحت کا کوئی انتظام نہیں ہے انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا جو کہ کینسر میں مقتلعہ تھی اور انہوں نے پھر ایک حسبتال بنایا کہ صحت کے لوگوں کو موقع نہیں ہے تعلیم کانون نے کیا پھر جب انہوں نے دیکھا آپ مجھے موقع تھوڑا سا دے بات یہ ہے کہ جب انہوں نے پاکستان میں دیکھا کہ یہاں پہ بچوں کو تعلیم نہیں مل رہی بچوں کو صحت کی سہولیات نہیں ہے یہاں پہ کرپشن اتنی زیادہ ہے یہ تو وہ کہہ رہے تھے بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے یہ کوئی ایک سے ڈیڑھ سال کی بات نہیں ہے یہ بڑے عرصے سے یہ بات چل رہی تھی وہ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے یہ اچانک سے یہ ایک پنامہ کا معاملہ آگیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اس میں ہمیں بتائیں بتایا جائے کہ کیا معاملہ ہوا ہے اور اس میں تحقیقات کی جائیں تمام پارٹیز آپ کو پتا ہے جو ہوا وہ خاصا آپ کھڑے رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہوا کیا اس میں ایک سو چھبی جب دو نویمبر کو یہ کام شروع ہوا تھا جو ججز نے سپریم کورٹ نے جب اس کے اوپر سو موٹو نوٹس لیا وہ سیکنڈ نویمبر اور دو نویمبر سے لے کر ٹوئنٹی ایٹھ جولائی تک یہ چلتا رہا چھیک ایک سو چھبیس دن پورا ان کو موقع ملا یہ جب بھی نہیں کہہ سکتے دیکھیں ایک لفظ میں جواب دیجئے کیا اس موجزے سے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ موجزہ ہی ہوا ہے نا جی کیا عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت آپ بنا لیں گے اور وزیرہ دم آ جائیں گے دیکھیں یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس فیصلے سے ایک چیز اسٹیبلش ضرور ہوئی ہے کیا جی اور وہ یہ اسٹیبلش ہوئے کہ پاکستان میں حکمران اگر کرپٹ ہیں تو ان کو بھی کٹیرے میں لا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے وہ تو آپ نے بہت سے پہلے ایک حکمران کو فانسی بھی لگائی تھی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کا اعتماد بہال ہوا ہے جو ڈشری پہ بہال ہوا ہے جو پہلے نہیں ہوا بیٹمیلز جعوید اکبال صاحب پاکستان میں جب بھی مارشال لہ لگا تو یہی ایلیگیشنز ہوتے تھے جو آج نواز شیف کے اوپر ہیں یہی محترمہ بینظیر گھٹو کے اوپر ہوتے تھے یہی دیگر وزرائے آزم کے اوپر ہوتے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج میڈیا کی موجودگی میں بلکہ میڈیا بھی ڈیوائیڈڈ ہے اس میں مجھے بتائیں جو نیریٹیو نواز شیف صاحب اس میں ڈیوائیڈڈ نہ کہیں بولے میڈیا بھی کرپٹ ہے آہ کرپٹ ہو گیا چلو اس کو یہ کہہ دیں اب پھر تو ہم مہر ثبت کر رہے ہیں کہ ہم سب لوگ کرپٹ ہو گئے ذرا تفصیل سے بتا دیجئے باستر تریسٹ کی بات بھی بتا دیجئے میں باستر تریسٹ سے شروع کرتا ہوں جی پلیس میں صادق اور امین نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور نہ یہ بوتھیاں ہیں ٹھیک ہے جو صادق اور امین ہے ٹھیک کیونکہ صادق اور امین کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بائبل سے نہیں لینی ہے ہم نے پوپ جان پال نے قرآن کی تفسیر نہیں لکھنی ہے ٹھیک ہے جو آکسفورڈ ڈکشنری کی ڈیفینیشن نہیں ہے صادق اور امین کی ٹھیک صادق اور امین تو وہ حسنی ہے کہ جب اس دنیا میں آتی ہیں تو آتش قدائے ایران کی آج بجھ جاتی ہے صادق اور امین تو وہ ہیں کہ جب سفر شام کو جاتے ہیں تو سایہ کرتا ہے بادل بلکل ٹھیک صادق اور امین تو وہ ہیں کہ جب حجر اسوت کو رکھنے کی باری آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں شکر ہے صادق اور امین آ گیا یہ رکھے گا تو صادق اور امین تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلاتے ہیں ٹھیک اور پھر وہ بھی ایک ایسی جگہ لیمٹ کروس کرتا ہے صادق اور امین کہ جلتے ہیں جس مقام پہ پر جبرائیل کے اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو تو صادق اور امین کی تو وہ شان ہے تو کیا سراج الحق اور کیا یہ ججل یا کیا یہ جے آئی ٹی جو ہیں یہ اس قابل ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ تو مجھے دیکھیں بات سنیں میں وجوہات بتا رہا ہوں ٹھیک دوسری بات یہ جو ہے نا یہ فیصلہ یہ نظریہ ضرورت ٹو ہے کیونکہ اس میں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا سپریم کورٹ کو کہ ایک آئی ایس آئی کا برگیڈیر اور ایک ایم آئی کا برگیڈیر بٹھائے ٹھیک ہے یہ بیسک انصاف کے خلاف ہے پھر سپرویجن ایک جج کی بیسک انصاف کے خلاف ہے مجھے تو پتہ نہیں اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ان ججوں نے انگلو سیکسن لاگ کی پریکٹس کی وہی پڑے ہوئے ہیں ان کے دماغوں میں وہی گھسا ہوا ہے وہ رومن اور انگلو سیکسن لاگ ان کو صادق اور امین کا پتہ کیا ہو ٹھیک ہے اور ٹیسری بات اچھا آپ کہتے ہیں جی باندھ کے ان کو مخصوص جان پوچھ کے ڈائریکشن دیگی دیکھئے پاسنیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے ساری دنیا کو پتا ہے یاد آپ کو نہیں پتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ مسئلہ سیول سپریمیسی اور ملیٹری سپریمیسی اور دیکھئے عمران خان عمران خان جو جن کے سسرال ادھر آکسفورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں نا لندن میں میں ساتھ گیا تھا تو جو وہ ساری مثالیں دیتی ہیں بھئی لندن والے تو ایک مرد مرد سے سیم سیکس میریج ہو سکتی ایک بندہ ہے مسٹر جارج بڑا آنسٹ ہے بالکل سارے ٹیکس بھی دیتا ہے تو وہ تو صادق اور امین ہو گیا رات کو مسٹر سمیت کے ساتھ سوتا ہے کیونکہ سیم سیکس میریج ہو تو پھر یہ ججز تو مطلب ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کیونکہ ہم امین صرف پیسے کے نہیں ہیں ہم تو اپنے دین کے اپنے ایمان کے اپنے کلچر کے بھی امین پیارہ دینے کے لیے یہ عبانت وہ نہیں ہے اور دوسری بات میں یہ کہہ دوں کہ یہ جو بات ہے جو رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں جو رضا ربانی صاحب کہہ رہے ہیں اور جو کوئی اور بھی کہہ رہا ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ بات اصل میں یہ ہے کہ آیا یہ جو لوگ خاص طور پر جو مہاجر ہیں جو گدر سے اٹھ کے آئے ہیں چاہے امرس صاحب سے آئے ہیں چاہے آگے سے آئے ہیں آیا وہ ایکول سیٹیزن ہیں کے نہیں برکت ہے کیونکہ اگر بھٹو ہوتا ہے تو پھانسی پہ چڑ جاتا ہے اگر بکٹی ہوتا ہے تو گولی کھاتا ہے اگر گنجے نواز برازان ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ نکال لے جاتے ہیں اپنا پتر عمران خان جو ہمارے مارشل ایلیا کا پتر ہے اس کو نہ پولیس ہاتھ لگائے گی لڑ رہا ہے نا رینجر ہاتھ لگائے گی نہ فوج ہاتھ لگائے گی وہ وہ سب کچھ کرنے کے ہم کرتا ہوں ایسے ججوں کو چلیں ایک سوال کا جواب اور دینے ساد رفیق صاحب پڑے بھانگے دوحل ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سیٹ سات ٹرک میں خالی رکھی ہوئی ہے انقریب عمران خان صاحب اس ٹرک پہ آئیں گے ساد رفیق یا ان کے اور جو سارے بھمپے ہیں میں بھمپو کہہ رہا ہوں چاہے ان میں سب کو ڈال آپ بھمپو کہہ رہے ہیں شکر ہے وہ نہیں دوسرا لفظ نہیں کہہ رہے چلیں اتنے کافی کوئی ہے میں نے دوسرا نہیں کہا ہے یہ سارے جو ہیں یہ زادی کوڑ کے لیے شتیرہ نوی پھے وہ پنجابی کی مثال تو سمجھتے ہیں نا ٹھیک ہے یہ نہیں نواز شریف یہ نہیں عمران خان یہ جب کہ آج نون مارشل ریس کا بچہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ٹھیک ہے چھوٹا سب بریک ہے بات بہت بڑی کر دی ہے میں بعد میں وکیل صاحب کے پاس آؤں گا عاصف چیما صاحب کے پاس ان سے پوچھیں گے جو پٹیشن ہوئی ہے ریو پٹیشن اس میں سے کیا نکلنے والا ہے اور آگے نیب کیسز جو بننے جا رہے ہیں اس میں سے کیا نکلنے والا ہے بریک کے بعد موسیقی ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے پٹیشن چلی گی ہے ریو پٹیشن تو میں پوچھوں گا کہ جناب کی بنے گا جی ادا ججز تو وہی ہونگی ہیں یا تین اور دو کا معاملہ جو ہے وہ بھی کوئی سیٹل ہونا ہے نہیں ایسا نہیں بات ہو نہیں کیونکہ جو اس میں بات جو پٹیشن انہیں داخل کی ہے اس میں یہ میرا خل ہے اس میں تو انہوں نے لکھا ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ جو فائنل ججمنٹ آئی ہے اس میں پانچ ججز کے سائن ہے اور جو سپریم کورٹ کے رولز انڈ آرڈرز ہیں ان کے مطابق جو بھی ریو پٹیشن آئے گی انہیں ججز کے پاس جائے گی اگر ان میں سے کوئی ججز رٹائر ہو گیا تو پھر نیا ججز میں آ سکتا ہے جب کوئی تفتیش جب کوئی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے ذرا ناظرین کے لیے بتائیے گا فور انفرمیشن کیونکہ ناظرین اس میں کنفیوز نہ ہو کیونکہ ہم کسی کا نیریٹیو لے کر نہیں چل رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بات ہو جو حق سچ ہو مجھے بتائیے کہ جب بھی کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو جو ملزم ہوتا ہے وہ اتراز اٹھاتا ہے کہ یہ میرا مخالف ہے یہ میرا مخالف ہے یہ میرا مخالف ہے اس میں انہوں نے یہ بھی پلی لی ہے کہ ہم نے اس وقت کہا کہ یہ تین لوگ جو ہیں جو ایٹی میں نہیں ہونے چاہیے وہ رکھے گئے اس کے بعد ایک مبینہ طور پہ ایک جج صاحب ہیں ان کے ساتھ رشتداریوں کے مسائل ہیں وہ اوپن ہو گئی بات کر بھی دی دوستوں نے سنیں 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 اس میں انہوں نے وہ بھی داخل کر دی اب مجھے بتائیں جب ایک اپلیکیشن چلی گئی اس میں ریٹن چیز آگئی ہم تو اس پہ بات کر سکیں گے سب جوٹے معاملہ تو نہیں اب تو فیصلہ ہو گیا تو مجھے بتائیں کہ اس پہ ان کو کوئی میاں صاحب کو ریلیف ملنے والا ہے اگر وہی پانچ ججز رہیں گے وہ تو زیادہ غصے میں آ جائیں گے نہیں زیادہ غصے والی بات نہیں ججز ہمیشہ جو ججز کی بات نہیں ہوتی سپریم کورٹ کا ڈسیئن ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ یہ ججز کسی ایک جج کا ڈسیئن نہیں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے اور جب اسی سپریم کورٹ دوبارہ بھی فیصلہ کرے گی آن میرڈ کرے گی اور میں نے دیکھا ہے وہاں پہ ججز ہیں میں تو ان کے ساتھ بطور ایسسٹن جنرل کام بھی کر چکا ہوں انتہائی اماندار اور بہت اچھے ججز واقعی ان میں کوئی یہ ایک بندہ کہے نا کہ کسی کے کہنے پہ کسی سازش پہ قطن وہ نہیں کرتے وہ بلکہ ان کے پاس ایسی کوئی چیز آتی تھی تو وہ کیس ٹانسفر کر دیتے ہوتے تھے خود نہیں سنتے تھے میں ان کو پسلری جو جانتا ہوں میں اپنے والے سے لیکن افتخار چوہدری کے بیٹے کے کیس میں تو ایسا نہیں ہوا افتخار چوہدری صاحب نے جو کیس تھا انہوں نے تو اپنے آپ کو علیدہ کیا بڑے طریقے سے اور اپنے بیٹے کو بری بھی کروایا آپ دیکھیں ان کے ابھی تک ان کے خلاف یہی علیگیشن ہے نا کہ انہوں نے غلط کام کیا انہوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا سر بعد میں ایک پتہ چلتا ہے لیکن آپ نے اس وقت بھی یہ تجاز کیا تھا آپ دیکھیں شمسی صاحب میں اس وقت سیکٹری جنرل سپریم کورٹ بار تھا ہم نے افتخار محمد چوہدری کو یہ جو لاست بار سوسیشن ان کو ڈینر دیتی ہے ہم نے ریفیوز کر دیا تھا ان کو ڈینر دینا صرف اسی وجہ سے جو انہوں نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی تھی آپ دیکھیں دوسری آپ بات جو ایک مانیٹرنگ جاجے والی انہوں نے کہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی انٹی ٹوریزم کے جتنے کیسز ہیں ان میں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ہائی کورٹ کے ایک جج جو ان کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے اس کی ریزن ہے یہی ریزن ہے کہ وہاں پہ کس آدمی کے خلاف جا رہی ہے یہ جو ریفرنسز ہیں آپ دیکھیں جس کے خلاف کوئی ججز بھی کوئی بھی جج جائے وہ تو ایک جو نیب کا جج ہوتا ہے وہ ایک سمپل جسٹکیں سیچن جج ہوتا ہے اس لیے یہ فیصلہ کرنا ہے اگر اس کے اوپر کوئی مانیٹر نہیں کرے گا تو کون اس کو پروٹیکٹ کون کرے گا اس کی کون شکائے سنے گا اب جی آئی ٹی کے میمبران جو تھے وہ تو جا کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں پروٹیکشن دے وہ جج کس کو جا کے کہے گا ہمیں پروٹیکشن دے وہ مانیٹرنگ جج نے اس میں کوئی فیصلے میں انٹرفیر نہیں کرنا نہ ان کے کسی معاملے میں انٹرفیر کرنا ہے اس میں صرف یہ ہے کہ سکس منت کا ٹائم ہے میں بڑی مذہت کے ساتھ بڑی ہمبل اور میں بچتے ہوئے پر جلنے سے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پہلے یہی عدالتیں تھی نا پہلے جو معاملات ہوئے ہیں پاکستان جو تاریخ تاریخ کا حصہ اس میں کب یہ ایسا پریسیڈنٹ کوئی ہوا ہے یہ تو فرس ٹائم سن رہے ہیں آپ دیکھیں کسی وقت بھی آپ جو عدلیہ ہے سپریم کورٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی انڈیپینڈنٹ ہے پہلے جو عدلیہ تھی آپ نے ان کو آپ دیکھیں اسی وجہ سے پی سیو ججیز رہتے رہے ہیں پی سیو ہر دور میں آتا رہا ہے اب پی سیو کی جو بات ہے انہوں نے اس وجہ سے پی سیو اب نہیں آئے گا چونکہ ججیز جو انڈیپینڈنٹ ہیں آج بھی کوئی پی سیو والی بات شروع کر دیں کوئی جج جو ہے میرے جو میرے خیال ہے کوئی جج بھی پی سیو کو تحت انٹرلیہ نہیں ہے حالات بتائیں گے ابھی ہونے والے تو وہی کچھ ہے جو ابھی کتنے موجود ہیں جنہوں نے پی سیو کے تحت حل فٹایا ہوگئے ہے نہیں کوئی نہیں ان میں وہ تو پہلے بھی تھے ان میں کوئی نہیں ہے موجودہ جو ججیز ہیں ان میں کوئی بھی ججیز ایسا پی سیو والا نہیں ہے ادھر بھائی تو پی سیو نے جتنے ایم این ایم پی ہے وہ بھی اسی مارشلہ دور میں آتے گیا اگر یہ کہیں نا آپ جو تھے وہ بھی تر رہ ہیں نا مرشاہ رہیانے امرہ نے شریف صاحب نہیں رہا امرہ نے کسی گورنمنٹ مینور میں کسی گورنمنٹ میں نہیں رہا سری کیا بات کرتے ہیں فکیل صاحب کیسے بلدوس پہ سکتے ہیں وہاں چیئے ایم nay ایمیں میں رہنا اور بات ہے نہیں میں گورنمنٹ میں بات کرنا نہیں نہیں دیکھئے ایم نے کہ اوپر ایم نے کے اوپر صادق اور امین کا ہے کسی بیوروکریٹ کے اوپر نہیں ہے نہیں وہ بھی ہونا چاہیے نہیں بات کیا آپ کرتے ہیں آپ بیوروکریٹ ہونا چاہیے بات سنیں کہ اگر ڈاکو کے ساتھ اگر چوڑ ہے تو وہ ونیرلا نہیں بن جاتا ہے اگر جو ہے وہ آرٹیکل سکس جو ہے پرویز مشرف یہی جوڈی شریعہ آئے نا ذرا کسی ایک جنرل کو آرٹیکل سکس کے سامنے ٹرائل کر کے دکھائے میں دیکھا ہے نا گوڈیاں کے ساتھ ہوگا دیکھنا آپ اب وقت بدلتا جا رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہوگا اب کوئی آدمی جو ہے آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ چیزیں ہوگی حالات بدلتے جا رہے ہیں صرف نواز شریف کے ناہل ہونے کے بعد کیا اب آپ کرپشن کے خلاف خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ کے پی کے میں بھی کرپشن کا بڑا شور مچ رہا ہے اور عمران خان سب کوئی نوٹس نہیں لے رہے اور اس کے علاوہ بھی دیگر معاملات میں بھی جہانگیر ترین کے اوپر الزامات ہیں کہ وہاں ٹھیکش ہے کہ سارے جناب ان کے پاس ہیں اور سارا خرچہ یہ چلاتے ہیں جو آئیشہ گوللہی نے الزامات لگائے ہیں دیگر احباب بھی افریدی صاحب ان کے اپنے وزیر جو ہیں وہ کہہ رہے نہیں میں دھرنا دوں گا خیبر بینک کے معاملے کے خلاف دیکھیں بات یہ ہے جہاں تک صادق اور امین کی بات ہے پھر پیش کریں آپ نے آپ کو کہتے دیکھیں ہاں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو شک جو ہے سکسٹی وان سکسٹی ٹو یہ سب پر لگونی چاہیے اور خاص طور پر جو پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان پر تو زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں آپ کو پبلک نے لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا اور آپ کو اس اعتماد کے ساتھ اسیمبلیوں میں بھیجا آپ ان کے نمائندہ ہیں اور یہ جو باسٹ تریسٹ ہے یہ سب کے پر لگنی چاہیے اور اس کا ضرور ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں اگر ہم صادق اور امین ہی نہیں ہیں راجیس ہی نہیں ہیں ہم لوگوں کے خاص طور پر اگر ہم لوگوں کی پیسے میں اور روپے پیسے میں خود برد کر رہے ہیں ہونسٹی نہیں ہے تو یہ ملک کیسے چلے گا اور یہ ملک یہ جتنا بھی خانہ نہیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے نہیں شنیلہ پہ اپنے کیے والے ہیں کیوں نہیں ہے ان کے اوپر نہیں ہے ہونڈ آن مجھے بتائے نا اس پر پہ اپنے نے ان کے اوپر نہیں ہے کیوں نہیں ہے پھر آپ کو پتا ہی نہیں ہے ان کے اوپر نہیں ہے پھر آپ کو پتا ہی نہیں ہے پھر آپ جانتی ہے ہونی چاہیے دیکھیں جو آہ lettuce تو جو لائلہ اگلہ محمد رسکر پڑھتا ہے اس پہ ہے جو جو ہے صادق اور امین کیا ہوتا ہے کیوں نہیں مجھے پتا نہیں پتا ہے میں بھی ایک دیکھیں میری بات دیکھیں صادق اور امین کا لفتہ ہے صادق اور امین شوائے پوری کائنات میں سربرے کائنات کے علاوہ کوئی نہیں ہے دیکھیں میری بات سنیں صادق اور امین اگر یہ غیر مسلم کی بات کر رہے ہیں ان پہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ ہر مجھے پوری کسی میں ایسے ہوتا ہے صادق کا لفظ نہیں لکھا ہوا اس میں امین لکھا ہوا ہے صادق کا لفظ نہیں ہے اس میں چلے ہم تھوڑا آگے نکل جائیں نا تھوڑا آگے نکل جائیں کہ اتصاب کا نعرہ لگا تھا اب اتصاب صرف ایک فیملی تک محدود ہے آپ بھی یہی سمجھتی ہیں نہیں بلکل نہیں اور کون آیا اس لپیٹ دیکھیں اس میں ہمیں اس کو ابھی تو شروع ہوئی ہے نا پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے نہیں تو پرانے جو پروید مشرف صاحب نے کیسز بنائے تھے وہ نیب کے اندر چلے گئے آپ لوگوں نے تو کوئی تیر نہیں مارا نہیں تو پروید مشرف کون ہوتا ہے نیب بنانے والا پروید مشرف خود صادق اور امین ہے جو نیب کے رول پر جاتا ہے میرے نبی کی صفت ہے کیوں نہ مچاؤں میں شور ٹھیک ہے کیوں نہ مچاؤں میں میں کہا تو میں کیوں نہ مچاؤں میرے نبی کی صفت ہے پاکستان مازے ویور میں آئے وہ صادق اور امین ہے میرے نبی کی صفت کیا اور پاکستان بننے کے بعد اس کے قرارداد مقاصد ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں قرارداد مقاصد کے بعد جب یہ کانسٹوشن پہلا بنائے جو پڑھتے ہیں میرے بات سنیں وہ ہم کھاتے ہیں آسٹری جو ہے لیکن یہ 62-63 جو ہے وہ زیاوال حق صاحب نے ڈالی کیونکہ آج ان کی برسی بھی ہے میں کہتوڑا جو تکترہ ان کا بھی کر دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا کہ مین گوز زیاوال حق صاحب نے تو بہت ساری شکیں ڈالی ہیں جو میرا خیال ہے ریویو ہونے چاہتے ہیں چلیں آپ اس نے وہ ہی ہے ریویو پہلے شنیلا ملک کا ان عوام کا ایک نمائندہ ہوتا ہے کوشش یہ تھی اس وقت جو اس کے رائٹر ہیں جنہوں نے کانسٹویشن میں اس کو ایڈ کیا وجہ یہ تھی کہ جو ممبر پارلیمنٹ ہو کام کام وہ ایسا شخص ہو جو ایماندار ہو جو جو اٹھنا بولے یعنی کہ صدر پاکستان جو بول چکتا ہے اس نے محترمہ بے نظیر پاکستان بھی نہیں بولتے گا ایسا قانون بھی بنا جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی پاپولارٹی سے خوف زدہ ہوئے تو انہوں نے کہا غیر شادی شدہ لڑکی پرائم نیسٹر نہیں بن سکتی یہ قوانین اس ملک میں اس طرح کے قوانین بنیں قائم کا حصہ بنیں آپ دیکھیں جب جنرل زیاو لگ تھا کیونکہ ساری پاور اس کے پاس تھی وہ کروا سکتے ہیں پرویز مشرف تھا اس کے پاس تھی ایوب خان تھا اس کے پاس تھی لیکن آپ دیکھیں مقیم صاحب جو ہے ڈکٹیٹروں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کافل کر رہے ہیں نہ میں کہتا ہوں میں تو کبھی بھی ان کی امائیت بھی نہیں کرتا نہ پرویز مشرف چھوٹا سا بریک ہے ناظرین بریک کے بعد آتے ہیں تو یہ ایڈمیل صاحب جو ہیں وہ 62-63 پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ دوسرے جو ایشوز ہیں اس کے بھی اوپر بات ہو جو آج کی کرنٹ افیرز کے ایشو ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو کلسوم نواز صاحبہ کی جو کاغذات منظور ہوئے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے کہ ون ٹوئنٹی کی پوزیشن کیا رہے گی کون جیتے گا کون آگے آئے گا بریک کے بعد ناظرین بات ہم کر رہے ہیں کہ جی 62-63 کی بہت بات ہو گئی آگے پارلیمنٹ میں جس کی اکثریت ہے وہ اگر چاہیں تو اس پہ امینڈمنٹ لا سکتے ہیں کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے پاکستان کے آئین کو امنٹ کرنا یا پاکستان کے آئین کے تقدس کا خیال رکھنا پارلیمنٹ کا ذمہ داری ہے وہ قانون ساز ادارہ ہے اس کی حرمت بھی اپنے جگہ پہ موجود ہے اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہمارے مہمانوں نے گرامی میں سب کی بات کر رہا ہوں خصوصاً ایڈمنٹ صاحب کی بھی بات میں کرتا ہوں صرف مجھے یہ بتائیں ایڈمنٹ صاحب کے کلسوم نواز صاحبہ الیکشن میں ان کے کاغذات نامزدگی پہ بڑا اتراز اٹھا نائن سوالات جو تھے ان پہ اٹھائے گئے اکامہ کے بارے میں سپیشلی کہ جی وہ ڈیپٹی چیئرمن تھی اس کمپنی کی کتنی تنخواہ لیتی تھی لیکن الیکشن کمیشنر نے ان کو اہل قرار دے دیا منظور کر لیے کاغذات مجھے بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی میدان میں لڑکے مسلم لیگ نون کو نہیں ہرا سکتی جو کہ چاہتی ہے کہ نواز شیف صاحب بھی ناہل ہو جائے مریم بھی ناہل ہو جائے اور جناب ان کا سارا خاندان کلسوم نواز بھی ناہل ہو جائے اور پھر ہم اپنا گلیاں بیچ یار پھرے کیا کہنے ہوں تو دوسری کرانجا یار پھرے مرزا یار پھرے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو میں دوبارہ آپ سے کلیر کر دوں مجھے صادق اور امین پہ اعتراض آپ اس کی جگہ اردو کا لفظ اماندار لکھتے ہیں سچا لکھتے ہیں انگریزی کا لفظ لکھتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں دوسری بات اب اس پہ آ جائیں میں آٹھ سال عمران خان صاحب کے ساتھ رہا ہوں میری نظر میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ یعنی کہ دو تین واقعات نے انہیں منافق ثابت کیا میرے سامنے منافق وہ ہوتا ہے جو کہتا کچھ اور ہے کہتا کچھ اور ہے میں ان کے ساتھ دو ہزار ساتھ میں لندن گیا اور جو کہ ایم کی ایم کے خلاف ہم نے پوٹیشن ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں دینی تھی اور سرفراز عمر سرفراز چیما صاحب گئے میرے ساتھ اور ہم جا کے جو دس سے بارہ کا ٹائم تھا ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کا ہم انتظار کرتے رہے اور یہ وہاں سے غائب ہو گئے کیونکہ اس وقت کلتا فسائن کی یہ حالت نہیں تھی جواب ہے تو اس وقت میں نے پوٹیشن دی عمر سرفراز چیما کو آپ پروگرام پہ لے آئیے اور عمران خان کو لے آئیے یہ جھٹلائے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں وہاں ایک جلسہ کرنا تھا مجھے یہ کہتے رہے ہاں ہاں عمر صاحب جلسہ کریں گے کریں گے کریں گے اور جو ان کا یوکے کا انچارج تھا تصدق اس کو کہتے رہے نہیں ہے ایسا ہی ہے اس کو کہنے دیں اچھا یعنی کہ جو آدمی اچھا پھر یہ دیکھیں میں الحمبراللہ میں پشاور دھنے سے لے کے اور وہ نورت وزیرستان والا جو ہے نا جو جہاں پہ واگ کی تھی اور میں ساتھ یہ سواتی صاحب تھے مسعود خٹک صاحب تھے میں تھا ہم آگے تک جہاں آرمین نے تاریں لگائی ہوئی تھی ہم وہاں تک گئے عمران خان صاحب پندرہ کلومیٹر پیچھے سے واپس آ گئے تو بات یہ ہے کہ دیکھئے ایک سلیبرٹی جو ہوتا ہے نا سلیبرٹی کو اپنی شورت کی فکر ہوتی ہے ابھی ان کی پی ٹی آئی کی نماز کیسے شروع ہوتی ہے اس کے بعد اب مجھے بتائیے کہ یہ کیا پیٹرن ہے یعنی کہ آپ یہ کے نابدو سے شروع کیوں کرتے ہیں پھر اگر آپ نے دن دنہ دنی کرنا ہے اور یہی دول لماکہ کرنا ہے پھر آپ مثالیں دیتے ہیں اس یورپ کی آپ نے کبھی مثال نہیں دی کہ جب پارلیمنٹ کو ایک ڈکٹیٹر کرومویل نے ختم کر دیا تھا تو اسی یوکے نے اس ڈکٹیٹر کا دھانچہ نکال کے قبر سے تین سال لٹکا چھوڑا تھا یہ تو کوئی مثال نہیں دیتا ہے ٹھیک تو یہ جو ہے نا منافقت اور دوغلاپن یہ ان کی رکوائرمنٹ اور پھر ان کو پروٹیکشن رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جنرل پاشا کا نام کس کو نہیں پتا ہے کیا میں کہہ دوں گا تو مجھے سوری پر لٹکا دیں گے اور میں اب کیا وہ تو آپ اپن ہوگی نا کانی روز جعوید آشمی کہتے ہیں دیکھے جی میں بہت سے فضول کیوں باتیں کرتا ہے جعوید آشمی آپ کو آپ جو ہے مران خان سے زیادہ بھاگا بھاگا آئے تو تمہارے پاس کون سے آپ کے پاس جو وہ جو آئے ہیں چھوڑیاں وہ مرگیاں زباہ کرنے والی بھاگے بھاہ ہے شیدہ وہ آئے ہیں بھاگا بھاگا چھاڑیتے بھولیں چھاڑنی کیوں بھولیں آپ تو وہ بات کریں کہ جو آپ کے ساتھ نہ ہوگا میرا مطلب یہ ہے کہ ایک فیر فیلڈ ہونا چاہیے میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں اور میری طرف سے عمران خان ووٹ جیت کے پرائیم میسٹر بنے میں سب سے پہلے اس لئے آس اوکے this is the way this is the way تو پھر اہمیں ایک بندہ ووٹ لے کے آئے اس کو عدالتوں سے ناہل کرا دیتے ہیں دیکھیں عمران خان کو وکیل صاحب ہے نا با خدا چلیں آج پوچھ لیتے ہیں وکیل صاحب مجھے آج مجھے وکیل صاحب بتائیے بتائیں جی سوال جو کر اگر مرد ہے نا عورت چیمہ ہے تو مجھے یہ بتا دے کہ کیا ڈکٹیٹروں میں سے چاروں میں سے میں کرتا ہوں پہلے نے کیا دیا اس نے اس پنجاب کے ایک سو بیس میں بھی بات کروں میں آپ کو ضرور بات پانچ دریاؤں میں سے ایوب خان نے تین دریاؤں پنجاب کے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے دوسرا آیا وہ تو بہت سے خان صاحب نے بھی کہہ دیا دوسرا پاگل پنجابی دوسرا پاگل نہیں نہیں آپ بینوں نے پاگل کہہ دیا خان صاحب نے کہا یہ بیوکوف ہے پاگل ہے پنجابی دیکھیں دریاؤں ماں ہوتی ہیں جن کی تین ماہیں کوئی بیچ لے اور ان پر کوئی اثر نہ ہو ایوب خان نے تین ماہیں بیچی اس دریاؤں بیچے یا یا خان نے آدھا ملک دیا اور اس کو ڈبل تنخواہ دے کے چیف آف آر بی چیف آف آر بی چیف آف پی بی وکیل صاحب پوچھنا چاہتے ہیں ان میں سے کوئی باسٹ تریسرٹ پورا اترتا تھا وکیل صاحب میں دیکھنا چاہتا ہوں ان کے جو کہ آپ مجھے بتائیے کہ وہ جسٹس منیر وہ جو ہے وہ جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا اور اس کی وجہ سے یہ ہم جو ہیں آپ دیکھیں نا جسٹس منیر اگر مقلا میں جانا آپ دیکھیں نا تو یہ ادھر حال اور شیر میں جسٹس منیر کا نام آپ دیکھیں جسٹس منیر نے غلط کام کیا تو آج بھی ہر آدم اس کو کنڈے تو بات پہ بھی پھر بات نہیں ہوتا ہے اس کی ججمنٹ کی مضمت کر رہے ہیں تو یہ تو ان کی زندگی میں شروع ہو گیا ہے دیکھیں اس کے اندر آکے نہیں ہوگا یہ جو میں ذاتی طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو ذاتی طور پر بہت برا لگے گا ایڈمیرل صاحب کو بھی برا لگے گا کہ ہماری جوڈیشری کے اگینسٹ کوئی بات آئے آپ کو پتا ہے آپ دیکھیں جیسے جیسے میں جوڈیشری کے ساتھ آئے سر گرم پانی پی مجھے پتہ ہے سر مجھے پتہ ہم کٹھے ہی تھے سرے دیکھیں میرے ہم اس کو چوری ابتخار محمد چوری کو چیف جسٹس پاکستان کو اس حوالے سے کچھ اس کے اختلافات بھی ہیں کچھ اس کے ایسی الیگیشنز بھی ہیں لیکن اس کے ایک بات ہے کہ اس نے سپریم کورٹ کو عدلیہ کو مضبوط کیا اور اسی مضبوطی کی وجہ سے آج یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ کسی وجہ سے کیونکہ عملوں کی وجہ سے ہوتا ہے نا جی سارا معاملہ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا یہ جو کلسوم نواز صاحبہ اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ یا فیصل میر صاحب یا دیگر احباب جماعت اسلامی والے ایکشن لڑ رہے ہیں ہر ایک کا حق ہے تو کیا تحریک انصاف اب یہ چاہتی ہے کہ ان کے سارے لوگوں کو ناہل کر کے ہمیں میدان دے دیا جائے تاکہ ہم ووٹ کے بغیر ہی ان کی ناہلی پہ جی جائیں دیکھیں نا مقابلہ کیوں نہیں کرتے اصل میں جو کنٹیسٹ ہونا ہے وہ پی ٹی آئی اور نون کاؤن ٹھیک ہے اس ہی کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ اگر بیگم کلسوم نواز آ جائے تو زیادہ مضبوط امیدوار ہوگی زیادہ کنٹیسٹ ہوگا اور اس کے خلاف آپ دیکھیں سب سے جو سکٹی ٹو سکٹی ٹری ہے اگر اسی کی بنیاد پہ جائیں تو اس میں یہ بھی یہ بھی ایک ہے کہ اس کو اسلام کا نالج ہونا چاہیے جو بھی اس کا میمبر بنے اس کو اسلام کا نالج ہونا چاہیے اگر وہ پیش ہی نہیں ہوتی تو کون کیسے پتا چلے اس کو اسلام کا نالج ہے آپ دیکھیں وہ پیش ہی نہیں ہوئی آپ پت Lake کالسٹیوشن کی ہے کانسٹیوشن سکٹی ٹو ایمبر کی اگر میں ایک نجائز اولاد بچہ پیدا کرتا ہوں تو اس کی سزا اگر دس ہزار ڈالر یا دس ہزار درم لینے سے کم ہو تو وہ قانون پھار کے ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہے کے نہیں بتائیے جی آپ دیکھیں وہ ڈیفرنٹ بات ہے میں جو ارض کر رہا ہوں کانسٹوشن میں یہ مینشن ہے کہ وہ آ کے پیش ہو کے بتائیں اگر آپ آئین کو دیکھیں آئین میں مانتا آئیمنٹ ہوتا ہے اس میں پارلیمنٹ کی امینڈمنٹ جب تک نہیں ہوتی نا اس کو آئین افزست کرتا ہے موجود ہے آئین ہے اس کو سب سے زیادہ سپریم لا جو پاکستان کا ہے دیکھیں قرآن پاک کے بعد سپریم لا پاکستان کو جا ہے وہ یہی ہے کانسٹوشن ہے اور قانون کے بغیر سوسائٹی معاشر نہیں اور اس سپریم لا کو پروید مشرف جو توڑتا ہے اس کے لیے سوالاکت تو بہت ہے میں کہتا ہی ہوگی میں کہتا ہوں جو آئین کو سپریم مانتے ہیں اور پروید مشرف جو جیسے ہیں یہ آپ کا عرمانی چاہیے یہ سروس میں تھا کبھی نے بات کی ہے یہ میں نہیں تھا میں سبھی انہیں بات کی ہے میں سپیر تھا نہیں ایڈمنٹ رہے ہیں نا جب یہ سپیر تھے نا میں آپ کو میں سپیر کی بات نہیں تھا ایڈمنٹ نہیں تھا میں میں ایڈمنٹ نہیں تھا میں ایڈمنٹ نہیں تھا پہلے تھے نا جب اس نے پوک ہی نہیں تھا پہلے تھے چلے ہم اس پہ آ جائیں نا جی آپ بات کر رہے ہیں آپ کنسٹوشن کی حلقے کی بات کر رہے ہیں تاکہ ون ٹونٹی پہ بات ہو جائے ون ٹونٹی میرے خیال میں تین امیدوار چار آگے جی وہاں پہ آپ دیکھیں اگر یہ تین او چار امیدوار رہتے ہیں میرے خیال میں بیگم کلنسوم نواز جو ہے کانسلر ان کے سارے ان کے یونین کانسل کے چیئرمن ان کے وہاں سے ایم پی ان کے اس لیے ان کو یہ ایڈوانٹیج ہے یہ ایڈوانٹیج ہے پھر گورنمنٹ ان کی ہے اوپر بھی فیڈل گورنمنٹ بھی ان کی ہے پھر سوائی گورنمنٹ بھی ان کی ہے اور یہ در گورنمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہے جو تھا ٹھیک ہے اچھا جی آپ کتنی میند کریں گے یاسمین راشد صاحبہ کا ویسے میں نے دیکھا کانفیڈنس تو بہت ہے وہ مردانہ وار اجاز چوزی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی وہ مردانہ وار جو ہیں وہ میند کر رہی ہیں اور یقیناً کر رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو آپ ہماری میں تو بڑی عزت کرتا ہوں ان کی برکت ٹائپ خاتون ہے حالانکہ بڑے آرام سے گھر بیٹھ سکتی ہیں ایسے لوگوں کو سلام ہے میں سمجھتا ہوں مارکیٹ میں جو نکلتے ہیں اس طرح لوگوں کے لیے اگر وہ لوگوں کے لیے نکلی ہیں تو مجھے بتائیے کہ جی اس وقت فوضیہ کسوری صاحبہ ہوں یہ ہوں ایسے لوگ قابل عزت ہیں فوضیہ کسوری کے ساتھ کیا کیا دیکھیں نا جی تو مجھے بتائیے کہ جی یاسمین راشد صاحبہ سے کیسی پوزیشن رہے گی اچھا بات دیکھیں یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں یہ ایک ورکر عورت ہے ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے سوشل ورک بہت کیا بہت اچھی ڈاکٹر ہے اور پھر لوگوں کے بہت کام کرتی ہیں میرا ان کے ساتھ بہت ذاتی عوامی قسم کی ختم پچی سال سے میرا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے اور میں ان کو بہت کلوزلی جانتی صرف پولٹیکلی نہیں ہے بہت شکریہ جنات پروگرام کا وقت ختم ہو گیا میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر یاسمین وہ کہتی ہے میں ووٹ خرید ہوں گی نہیں میں ووٹ ممگ ہوں گی معاملات کیے جائیں کسی کا نیریٹیو ہم آگے نہیں بڑھانا چاہتے ہم پاکستان کی بات کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں آج تک کے پروگرام کے لیے اتنا ہی جواد شمسی کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ